ڈراما سیریل تم بین کیسا جیا کی اپیسوڈ نمبر اڈتالیس میں کیا ہوگا جانگے اس ویڈیو میں چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ اپیسوڈ نمبر اڈتالیس بہت زیادہ شاندار ہونے والی ہے اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب جو ہوتا ہے باپ جی ہاں زارہ کا باپ وہ بولے گا کہ کس مشکل میں پڑ گیا ہوں میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا اس کو اس کی کیے کی سزا ملنی چاہیے یہاں وہ سعید کو اس کی کیے کی سزا دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جس پر سعید بولتا ہے کہ میری بات پر بھروسہ کریں میں سب کی بدگمانیاں سب کی شکایتیں دور کروں گا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں مجھ پر بہتان لگایا جا رہا ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ پھائی بدنامی اپنا رستہ خود جھونڈ لیتی ہے یہ ادنان اپنی بیوی کو بولتا ہے اور کہتا ہے کہ بربادی کے لیے تیار ہو جائے اب یہ سعید کا بچہ اب اس کو بدنامی سے کوئی نہیں بچا سکتا برباد کر دیا ہے تمہارے بھائی نے میری دونوں بہنوں کی زندگیوں کو یہ بات کرتا ہے سعید کی بہن کو جو ہے وہ زارہ اور زینی کا بھائی اور کہتا ہے کہ تمہارے بھائی نے ہمارے دونوں بہنوں کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو ہوتا ہے سعید اس کی ماں جو ہے وہ اس کے پاس آتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا جس پر سعید جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں یہ ادنان نے جان بوجھ پر میرے اوپر الزام لگایا ہے جس پر ادنان کو کہتی ہے ماں سعید کی کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میرے بیٹے میں جس سب کچھ کیا ہے تو جس پر کہتا ہے ادنان ثبوت اپنا موبائل فون ادنان آگے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہے ثبوت جس میں آپ دیکھیں گے کہ موبائل پر سعید اور سارہ جو ہے یعنی کہ سعید کے ساتھ زارہ گلے مل رہی ہوگی گلے کیا وہ تو ڈر کر ملی تھی اور وہ پکچر جو کا اس نے غلط رنگ دے دیا ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ سعید کی ماں جائے گی زارہ کے باپ کے پاس اور اس کو بولے گی اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ میرے بیٹے کا نام جڑا ہے تو رشتہ بھی اسی کے ساتھ ہونا چاہیے یہ ہم وہ بات وہاں پر کر دیتی ہے سارہ اور سعید کیا رشتے کی بات اور کہتے ہیں کہ مجھے سعید کے لیے آپ اپنی بیٹی زارہ کا راہ جو ہے وہ ہاتھ دے دیں تاکہ آپ کی بدگمانی بھی دور ہو جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ زارہ کا باپ اس رشتے کے لیے اقرار کرے گا جی ہاں اقرار کرے گا اور وہ اپنی بیٹی پساتھ زبردستی کرے گا اور سعید اور زارہ کی شادی ہو جائے گی کیا یہ سب کچھ ذہنی برداشت کر پائے گی یا نہیں کمیٹ میں ضرور لکھئے گا